اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نورت کا ہی نام آیا تو یہ نورت کے پر زیادہ توجہ دین کی وجہ کیا ہے یہاں سے شروعات تو یہی سے لگ رہی ہے تو اس پر کیا بھولیں میں آپ کے سوال کے ساتھ سے میں آپ پر یہ بتاؤں گی بیریشتر اسودین ویسی صاحب نے کچھ جمعیداریاں میرے کو دی گئی تھی کہ کارناٹک کے اندر جو آنے والے ایک کارناٹک سٹیٹ جنرل سیکریٹری کے حیثیت سے جو کینڈیٹوں کے جو آرجیاں یہ ہیں اور ان کا جو ڈیٹیلز جو انسپیکشن کر کے بتانا ساتھ ساتھ میں جب ہمارے پچیس اور چھبیس تاریخ کو جو ممبئی کے اندر راستریہ ہمارا دیویشن جو ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاسٹ سال کا جو سالگیرہ جو تھا ہمارا ہے پارٹی کا مارچ تین فیبروری تین کو تین تاریخ تین تاریخ مارچ کو تو اس وقت میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ بیلگام ایزے لطیف خان پتھان کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے ایک سٹیٹ جنرل سیکریٹ کے حیثیت سے جب صاحب نے آنونس کیا گیا ہمارے بیرشترہ سود دینے صاحب نے جب تین لوگوں کا نام اس کے اندر ایک میرا ایک ریزرو ہے ہوگلی کا جو آہ درگپا کاشپا بجوار ایسا ہی اللہ بکش جو پسون بھاگے خیر آپ مطلب بیلگام نورت سے پکا ہے تو آپ بیلگام نورت کی ہی تو بات کرتے ہیں کہ عموماً مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی کارپوریشن الیکشن کے وقت آپ سے مخاطی بہت ہم پھر چنو آیا تو چنو آنے کے بعد ہی لتیف خان فٹان نظر آتے ہیں تو پھر سوال جواب ہوتا ہے اس طرح سے ایک بات کہی جاتی ہے کہیں تو سچ ہے آئیسا نہیں لگتا آپ کو آپ نے جب سوال پوچھاتا بہت بہترین سوال پوچھاتا کہ آپ نے کارپوریشن الیکشن کے اندر آپ نے اتار رہے ہیں تو کیا دیکھ کے اوڑ دینا چاہیے وہی سوال جواب میں نے کوئی یاد ہے میں بھی سوال نہیں اکبال جکاتی جو بھی سوال پوچھتے ہیں میں بہت کیونکہ ان کا سوال بھی ویسا ہی رہتا ہے ان کا جواب بھی ویسا رہتا ہے تو میں اس کا سوال کا جواب آپ کو ہمارے بیلگام کے عوام یہ کینڈیٹ کو جتا کے دے چکی ہے جب ہمارے عوام بیلگام کی جب ایمائیم سے محبت اتنا ہی نہیں ہے ساتھ ساتھ میں اس کی جو آسد صاحب کے جو اکبر صاحب کے جو کارگردی اور داروسلام کی کارگردی کو دیکھ کے ہی انہوں نے اس ہمارے ایک نمائندے کو جتایا ہے ہم چھے کینڈیٹ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ایک جتا ہے اب ابھی دیڑ سال کا وقت ہو گیا پندرہ مہنے کچھ ہو گیا زیادہ تو آج ہمارے کو عوض ملا ہے ہمارے کینڈیٹ کو کام کرنے کا موقع ابھی شروع تھا ابھی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوگی یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایمائیم جیسا آپ بھی کہہ رہے تھی کہ صدر آسد الدین و ایسی صاحب جو ہے سوالات تو اٹھاتے ہیں اب یہ حال ہی میں ٹیپو سلطان کو لے کر کہا آپ کے صدر صاحب کو بھی کہا تو مجھے یاد ہے جہاں تک میں نے دیکھا کہ صدر صاحب نے کہا کہ اگر ٹیپو سلطان کے حمایتوں کو اگر مارنے کا اعلان اگر نویل کمار کا ٹیل کرتا ہے تو میں فالوور ہوں مجھے مارو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر تو بیریشٹر ہے بجائے آکر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے کے ان کے پر مقدمی کیوں دائر نہیں کرتی آپ کو میں بتا دوں ساہد علم میں نہیں ہے کہ دعوانگیری کے ہمارے جو سویل علی بول کے ہمارے جو ڈسٹک پرسیڈنٹ ہے انہوں نے آرڑی ان کے پر یا فائر درج ہو آیا اپلیکشن یا فائر درج ہو چکا ہے یا مائم پارٹی کی طرف سے دعوانگیری میں ہوا آئے نہیں یہاں پہ یتناڑ پر یتناڑ پر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بجائپور کے اندر کلی جب پریس میٹ ہو آدھو فیر کے اندر ہمارے سٹیٹ پرسیڈنٹ بہت خوبصورت انداز کے جواب کے اندر وہ بھی بسوانہ وچن سائیت کے ساتھ میں اس کو جواب دیا ہے جو بسوانہ یتناڑ بسوانہ کا نام بسوانہ کے نام سے بسوانہ نام لیا جاتا ہے یہاں پہ 26 تاریخ ہو 26 تاریخ ہو میں بولا نا ہم سب لوگ ممبئی کے ادیویشن میں 25-26 تاریخ ہو ادیویشن سرا اس کے بعد میں ہیڈر آباد گئے اس سے پہلے میں کرنا ہمارے بیلگام ڈسٹر کے جمعیداروں کو بلا دو دن جا کے انہوں کمیشنر کے آفیس میں کچھ اپنے میٹنگ کے وجہ اس دن انہوں دے نہیں سکے لیکن ہمارا اجنڈا آرڈی کلیر ہے کہ ایسے طاقت والوں کے ساتھ کانون کی لڑائی ہم ضرور لڑیں گے اور ایک بات انہوں نے ہمارے یہ لیڈروں کے نام لے کر ہمارے پارٹی کے لیڈروں کے نام لے کر فریڈم فائٹر کے نام لے کر ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کو اس کا نچاتے ہیں ہبلی کے اندر یہی ہوا ہے آج مسنریوں کے ہاتھ میں ہے یہ ایک لیزر پرینٹ کی اوپر سے جائے سری رام کا نعرہ لگانے کے بعد ایک سو اٹھاون لوگوں کو آج یو اے پی اے کے اندر ڈالا گیا ہے آج اس کی جمعہ داری کے ساتھ اصدن وعیس صاحب کی جمعہ داری کے اندر ان کے لیڈرشپ کے اندر میرے نگرانی میں آج ہبلی کے جو انجمن کے پوری ٹیم ہے وہاں پہ ایکٹویم وکٹم ریلیف کمیٹی کی ٹیم یا مائم کی ٹیم مل کر آج وہ کیس لٹ رہی ہے ایسے یہ مسنری استعمال کرنے کا بہت آج ہم کو ایلیکشن کے اندر ان کو مددہ چاہیے ابھی دوسرا ڈیولیپمنٹ مددہوں کے پاس میں ہے نہیں ہے ایسے لوگوں سے قوان بلانے لگانے کا پھر اس کے اوپر ہمارے ایک سو ستاون لڑکوں کو جیل میں ایک ساٹاون لڑکوں کو مجھے جان تک معلوم ہے سات لوگوں کو کچھ بیل ملی ہے تک کہہ رہے ہیں دیڑ سو باقی ابھی یہ بندے کو دو تو یہ ایک سال تک نوجوان جیل میں رہتے ہیں تو کس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں کس طرح یہ آپ کو معلوم یو اے پی اے یو اے پی اے کے قانون کے کتنے اس کے اندر آپ میں میں تو کہوں گا کہ آپ ایک آپ تو میڈیا کے نمائنی سے پہلا جرلیسٹ پہلا اس کا ایسے کئی کیسوں کے پر آپ جھیل چکے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ یہ سب لوگ جانتے بھی ہیں میں آپ کو کیوں یہ بات لے رہا ہوں اس کا درد آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے کوششن کر رہے ہیں یہ ہونا یہ ہونا بھی چاہیے لیکن حقیقت ہی ہے کہ وہاں کے انجمن والوں نے اپنی طریقی سے یہ ڈیلے ہو گیا اس کے بعد میں ہمارے اس کے اندر پارٹی کے نام کے جمعیدار نو لوگ ہیں اور کرنے والے پورے کانگریس میں آروپ کر رہا ہوں کانگریس کے لوگوں نے اس کو کھیل کیا گیا بیجاپور ہبلیواروں کو لے کے آج ان لوگوں کو بھی معلوم ہے ہم کہاں پہ پہ پہلو پھر اوپر والا کا کرم ہے آج سمجھداریاں آگئی سب لوگ مل کے لڑ رہے ہیں اب جا کے ڈی جے ہلے اور پھر آرندھ کا بھی معاملہ تقریباً کرنا ٹکے چھار سو نو جوان تو یمائیم کہاں پیش پیش مر ہبلی کا تو آپ نے بتا دیا اور بھی جگہ پہ بیدر میں بھی تو آپ ہے اچھی خاصی تو بیدر میں لڑ رہے ہیں ہر مدی کو ایک بات آپ کو بلو ہماری ہمارے ہمارے جو کائد ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بیریشٹر ہیں کانون کے ڈیرے میں کانون کے چوکٹ میں ہم کام کرنے والے اور کیوں اگر ہم نے بولے تم جا انہیں نے بولا ہے اس کے لئے اس کے اوپر ایجیٹیشن کرنا چاہیے کل وہ گورنمنٹ کے مشنری نوجوانوں کا مستقبیل خراب کرنے کا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے یہ چاہتی ہے وہ پارٹی کا مینفیسٹو کیا ہے کہ کس مینفیسٹو پر آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں آج سیکلر پارٹی بولنے والی کانگریس پارٹی آج مسلمانوں کے دلیتوں کے کوئی مددے کے اوپر چپی چھپی ساتھی ہے اگر لیڈر بولنا بھی چاہے تو بولنے کے لئے کوئی ان کو پرمیشن نہیں ہے بھلے وہ ایکس منسٹر ہو یا اس ایریہ کا مجبوط دعویدار کینڈیٹ ہو مثال کے طور بیلگام کی جمعیدار ہو یوٹی خادیر جیسے صرف کانگریس کے پاس نہیں ہے جیڈیس کے پاس بھی نہیں ہے یمائم کا مینفیسٹو کیا ہے کس بات ہم نے مجلوموں کا دلیتوں کا جو بھی آواز بن کر ہم نے سمیدان میں کام سمیدان بچاؤ یہ ایک تحریک ہے وہ تو سب جانتے ہیں آپ کا مینفیسٹو کیا ہے یہی تو ہے اب لوگ کوئی نہیں کرے سمیدان کے نعرے کو لے کے اب سمیدان بچاؤ کر کے جتنے بھی انہوں نے کیا کون اٹھائے کیا سمیدان بچاؤ کا نعرہ صرف اگر اس سب اٹھائے ہیں دوسرے کوئی نہیں اٹھائے اگر کوئی ہجاب کا ماملہ ہو ہجاب سمیدان کو ٹکراتا نہیں ہے تین تلاک سمیدان کو ٹکراتا نہیں ہے پھر کون اٹھائے کانگریس کام پرلیمیٹ میں کام تھی کانگریس اپسینڈ رہے گئے کچھ گاڑی کے مہن ٹرافک میں پس گئے اس لیے پہنچ نہیں گیا اُن کو نکالا گیا ایک ہو جاند ہونے کا نہیں ہے ار کچھ اٹھ پہ چلے گیا جیے آج بلے و ورہشترو باد کانگریس رانے یا ترم الجانگریس رانے دو یا کانگریس رانے دو آج اس کے الگ الگ پہلو ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں دیے اور اُلٹا یہ بولا گیا کہ کانگریس نے تو سب کچھ کیا لیکن ہم روڑ پر آ جاؤ ہم میرے ماں بہنوں کو روڑ پر لے کرنے تک نوبت لے گا چیئے نرسی کے اندر لیکن کرنے والے کون تھے کرنے والے ہم تھے بل پھاڑنے والے ہم تھے لیکن لوگوں کو روڑ پر لانے والے کانگریس اس لیے ایسے لوگوں آواز بن کے جانے کے لیے ہمارا جنڈا ہے اب بے باک ہو کے بولنے والوں کو چنہ کے بھیج دو ہن کا کانگریس والوں کے لیے آپ چن کے تو جائیں گے لیکن آپ بولنے کے قابل نہیں رہے میں کیا بول رہا ہوں آپ بھی تو موڈی کی طرح سو دین ویسی کے چہرے پر اوٹ مانگ رہے تو پارلیمنٹ میں بل تو انہوں نے پھاڑا ہے آپ نے تیر کیا مارا ہم کیا تیر مارا ایک بار چنہ کے بھیج دو کتنے تیر ماریں گے آپ دیکھتے رہو گے چنان چنانے کے بعد ہی تیر ماریں گے چنانے کے بعد ہی تیر ماریں گے تو نہیں ہوگا نو مانے تک روڑ پہ پانی جھلا پتر جھلا بیریکیٹ ٹھوڑ کے پولیس بھی جب انہیں ستے میں آیا تو آپ بھی جھلو نہیں روڑ پارا کرو جھلینا بھی کتنے چودہ پندرہ کیسے میرے پاس آپ کو میرے ساتھ میں تم بھی تھے نا میرے ساتھ تم بھی تھے نہیں تھے کبھول کرو دس سالے نے بھی کھا کرو نہیں 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 تُم میرے ساتھ میں تھا نا تمہارے اسی جیز زیادہ اچھی طرح کون جان سکتا ہے جھلنے کی بات اگر آئیں گے تو تمہارے اور میں ملکے جھلے ہوئے ہیں نہیں نہیں کہ یہ کہ وہ اجندہ میں آپ اور میں ہم انہ والتے ہیں کہ آپ بولیں نعرہ مارے ہیں آپ میں نعرہ بھی نام لینا جمال سے نے لینا چاہتا ہے وہ نعرہ مارے ہیں اید ملاد دن نبی کے اندر تم نعرہ مارے ہو وہ اس کے اندر شامل تھے آپ لیکن کوڑسی بری ہو گئے ہم جس دن بری ہو گئے ایک مہنے کے بعد میں جس نے ہم کو فیسایا تھا وہی وہی کیس کے اندر انوال ہو گیا یہ ہے قدرت کی بات آپ اس کے بھی گواہ ہے تو قدرت پر ہی رکھیں گے ایمان ہے ہمارا لیکن لڑائیں ہم میدان میں لڑتے رہیں گے جیت حاصل ہونا وہ اللہ کی مرضی ہے کتنے کینڈیڈیٹ ہوتا رہے آپ ابھی تو ارجیب ہوتا ہے اس کی سکڑنی چالو ہے جب سکڑنی ہو جائے گی تو نیکس پیریس بھی نکل جائے گی کم سے کم ایک پچیس سے پچاس کا اکڑا آل اور دا کرناٹک کے اندر چل رہے ہیں جب جہاں پہ مجبوط کینڈیٹ ہوگا انشاءاللہ ہاں پہ دعویداری ہوگا اکثر جو امومن کہا جاتا ہے وہ سوال میں بھی دورانا چاہتا ہوں بی جی پی کی بی ٹیم جواب میں اس تی سے پہلا بھی آپ کو ایک بار اس کا جواب دے چکا ہوں جب تک تم نے میڈیا والوں نے یا کانگریس والوں نے بی ٹیم کا جب نعرہ مارنے کا جب تک نہیں چھوڑتے یہ لوگوں کو بی ٹیم اب تو ہم نے اصر صاحب نے کھلا بول دیا ہے جتنے چاہے اتنے جو لوگ نعرہ مارنے دو جتنا ہم کو بی ٹیم بولنے دو سی ٹیم بولنے دو ان کو ایک مسلمان کے ناتے میں نے ان لوگوں کو سب اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے کیونکہ علماء بھی اس میں اندر ہے میڈیا والے بھی ہے سوکاس لیڈر بھی ہے سب لوگ ہیں تو اب تین تو ہار گئے نا میرے بھائی پورے سٹیٹ کے تین اس کے اندر ایک تو ہمارے کینڈیڈ تھا دو تو چنکہ ہیں یہ نورتیسٹ میں مسلمان تھے کہاں پر آپ تو مسلمان جا رہتے ہیں وہیں پر تو کینڈیڈ اتارتے ہیں آپ ابھی لے کچھ ممبئی کے اندر بھی آلڑی جو سروے بھی ہو گئے ابھی ابھی میکزیمم لے کے جہاں پہ ہم ابھی دلیت کو دیئے ہیں جہاں پہ جو کنڈیڈیٹ ہے وہاں پہ ہم نے دیئے نا یہ دلیت کو وہاں دلیت ہی اترنے والے ہیں اب دلیت اترنے والے ہیں تو پھر وہاں مسلمان کا معاملہ کے آتا ہے ہم نے دیئے نا دلیت کو اور انشاءاللہ یہ سب سے پلا نکلے گا وہاں پہ سروے کے مطابق کتنے ہندو کنڈیڈیٹ اب تک آپ کے یہاں سے جیتے ہوئے ہیں جتنے والوں میں سے جیتے ہوئے ایک تو جیت کے جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کے جہاں پہ وہاں پہ ایک دلیت کو جیتا کے ہیڈر آباد کا میر بنا چکے ہیں یہ اتیاس ہے گجرات کے اندر بھی ہمارے جو دو لیڈیز جو ہے وہ ہمارے ہندو بہنے ہیں انہوں نے جیت حاصل کیے اور سو کی اوپر نگر سے ہو کے اندر ہمارے ہندو نگر سے بھی زیادہ ہے ایسا نہیں ہے نورت سے کتنے ہوتھ حاصل کر سکتے ہیں ایسا آپ کو بھروسہ ہے جیتنے کا تو دعویٰ کری رہے ہیں بھروسہ بھروسہ تو سب سے پہلے بعد آپ کا ورڈ میرے کو پڑے گا یہاں سے شروعات ہے کیونکہ میں سوال بھی اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ ایم ایم کو ایک کنوینر کے حصے سے بیلگام کو لانچ کرنے والے آپ ہی تھے اس لئے آپ کا آپ حق بھی بنتا ہے اور آپ محبت سے بھی ہو اور حق دار بھی ہو آپ کو میرے کو پڑے گا ہم نے تو چھوڑ دیا آپ صرف میڈیا کے لئے چھوڑ دیا ہم نے میڈیا میں ہے چھوڑ دیا لیکن حق ورڈ کا تو ادھکار آپ کو ہی ہے نہیں یہ میں کیا بتا رہا ہر پانچ سال ہر پانچ سال کے بعد ہر پانچ سال کے بعد میں نہیں آئے سیکنڈ لائن کے لیڈرشپ کہاں ہے بتاؤ میرے کو یہ امائیم میں کہاں ہے ہم بھی امائیم کے اندر ہی جو پٹھان چنکیا ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے سیکنڈ لائن کے لیڈرشپ نہیں ہے آپ نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے بولو مانتے ہیں نہیں مانتے چھے اتھا رہے تو انشاءاللہ جیزا لاتیف خان پردان بتاتا تھا بہت بہت شکریہ سلام موسیقی